ایمیا خان میں سرکاری شکولوں کی انتظامیاں ہو جائے ہوشیار 2015 سے 3 سالہ نون سیلری بجٹ کا انٹرنل آرڈٹ ہوگا سیوی ایڈوکیشن نے انٹرنل آرڈٹ کے احکامات جاری کر دیئے ایلیمنٹری اور سیکنگیر شکول کا آرڈٹ موسم گرمہ کی چھٹیوں میں مکمل کیا جائے گا مزید بات کریں گے بہجیف آسم صدیق سے آسم صدیق اگاہ کیجئے گا آرڈٹ کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں دیکھیں سمام سکولوں کے آرڈٹ کرائی جائیں گے نون سیلری بجٹ یہ 3 سال کا آرڈٹ ہے 2015 سے لے کر 2018 تک یہ اس کے مکمل آرڈٹ ہے انٹرنل آرڈٹ کے لیے اسیوی ایڈوکیشن نے اس کا نوٹیفکیشن چاری کر دیا گیا اور کمیٹیز بنا دی گئی ہیں تو کمیٹیز اپنے اپنے سکول کی وہاں پر آرڈٹ کریں گی ایلیمنٹری سکول بوائز اور گرلز دونوں سکول کے وہاں پر آرڈٹ کیے جائیں گے اس کے لیے ایڈالہ دل سے تیمیں بھی مختص کر دی گئی ہیں جو آرڈٹ کریں گی آرڈٹ جو ہے وہ جو گرمیوں کے چھوٹیوں تک مکمل کر لیا جائے گا ایلیمنٹری سکول بوائز اور گرلز کے لیے دیپٹی ڈیو اور اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفریسر اپنے اپنی تحصیلوں میں آرڈٹ کریں گے اور سکینڈری سکول بوائز اور گرلز کے لیے تحصیل کوارڈنیٹر ہائی سکولز اور دیپٹی ڈیوز اپنے اپنے تحصیلوں میں آرڈٹ کریں گے جو مقررہ کہا تھا ٹیمیں جو ہیں وہ سکولز کو آرڈٹ گرمیوں کے چھوٹیوں میں مکمل کریں گی جبکہ دیلہ کے صرف دو سکول ہیں اس کے لیے سپیشل آرڈٹ کیا گیا ہے جو گورنمنٹ بوائز ہائی سکول گوشن اسمان رہین گا خان گورنمنٹ گرلز ہائی سکولز کینڈری فروزہ اس کے لیے سپیشل آرڈٹ کیا ہے اس کے لیے سپیشل ٹیمیں مختص کی گئی ہیں گوشن اسمان بوائز ہائی سکول کے لیے پرنسپل گورنمنٹ تعمیر ملت ہائی سکول اکدول ماجد خان اور ڈیپٹی ڈیو اور سرفراس احمد کمیٹی کے میمبر مقرر کیے گئے ہیں اور گورنمنٹ گرلز ہائی سکینڈری سکولز فروزہ کے لیے پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائی سکولز لیاکت پولز سلیم آصف اور پرنسپل گورنمنٹ گرلز لو انکم سکولز فاخرہ تبستم کو مقرر کیا گیا ہے آسم صدیق آپ کو بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تین سالہ آڈٹ کروایا جائے گا سیوز کمراس نے جاری کر دیئے گئے